اچھا اور بہترین دوست کون سا ہوتا ہے کون سا آپ کا سنگی ساتھی بہتر ہوتا ہے اس کے مطلق پیارے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو فرمودات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا دوست اچھا ہم نشی ہم مجلس وہ ہے جس کو دیکھ کر تمہیں خدا یاد آ جائے جب تم اس کے پاس جاؤ تو تمہیں اللہ کی یاد آئے اتنا وہ نیک اور صالح انسان ہونا چاہیے وہ اتنا با کردار آدمی ہونا چاہیے اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے اس کی گفتگو تمہارے کردار اور عمل میں اضافہ کر دے اس کی گفتگو اتنی پیاری اتنی دل نشی ہو اتنی دل میں اتر جانے والی ہو کہ آپ ان کی گفتگو کو جب سنے تو آپ عمل زیادہ کر رہے ہیں نیکی کے طرف زیادہ چلے ان کی گفتگو آپ کی لائف چینجر ہو لائف کو بدلنے والی ہو اور ان کا اپنا کردار اتنا ہو کہ تمہیں آخرت یاد آ جائے اور دوسری جگہ پہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اچھا ساتھی وہ ہے کہ جب تو خدا کو یاد کرے تو وہ تیری مدد کرے جب تو اللہ کی بندگی عبادت کرے اللہ کی یاد میں مگن ہو تو وہ تیرے ساتھ تعاون کرنے والا ہو اور جب تو خدا کو بھول جائے تو وہ تجھے یاد دلانے والا ہو وہ تجھے یاد دلائے کہ بندہ خدا خدا کو یاد کر اللہ کی بندگی کر اللہ کی عبادت کر رب قیرال قالق زلجلال کی بارگاہ میں سعیدہ ریزو اس کے دربار میں جھک جسے سعیدہ روا ہے جس نے سب کو پیدا کیا اور رزق دیا اس کی بارگاہ میں جھک تو وہ دوست تمہیں خدا کی یاد یاد میں لگا دے اللہ کی یاد تمہیں پھر دوبارہ یاد دلائے اللہ کا ذکر تمہیں یاد دلائے وہ بہترین دوست ہے جو نیکی میں تمہارے ساتھ تعاون کرنے والا ہو نیکی میں تمہاری مدد کرنے والا ہو تمہارا ہاتھ تھامنے والا ہو تو ایسے بندوں کو دوست بنائیے کہ جن کے اندر یہ اصاف پائے جائیں جو اصاف میرے آقے علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں